اسلام علیکم ویورز میں ہوں نازگیہ اصد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈرز کا اوفیشل چینل اینڈ فیس بک پیج آج کی اس ویڈیو میں جس لوکیشن پر میں ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے بیک سائٹ پہ یہاں پہ ہمارا آفیس ہے پاکستان پروپرٹی لیڈرز کا اور یہ پیراغون ٹاورز ہیں پیراغون کے چار ٹاورز ہیں چاروں ٹاورز کے اے بی سی ڈی سب کی آج میں آپ کو ان کی جو اپارٹمنٹس ہیں ٹو بیڈ ون بیڈ اور شاپس کے ساتھ شاپس کی کتنی کیٹیگریز ہیں اس میں بھی میں آپ کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ بتاؤں گی کہ ڈی کا کنسٹرکشن جو ہے وہ کب تک مطلب چل رہا ہے اور کتنی تیزی سے چل رہا ہے یا سی کا ہے تو انہیں کتنے عرصے میں یا کتنے ٹائم پیریڈ میں جو ہے انہیں پوزیشن ملنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اچھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے تاور بی میں ابھی بالکل ریسنٹلی ایک ریزیڈنٹ شفٹ ہوئے ہیں دو یا تین دن ہوئے ہیں ہارلی تو ان سے بھی ہم انٹرویو کریں گے بات چیت کریں گے ان کے جتنے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ہم شاپ کیپر سے بھی بات چیت کریں گے ان کے جتنے ایکسپیرینسز ہیں کتنے عرصے سے وہ یہاں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سب کچھ آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں شاپس ہیں شاپس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا شاپس کے بارے میں ویورز میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو شاپس کی یہاں ٹو کیٹیگریز ہیں میرے بیک سائٹ پہ جو ہمارا آفیس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے 385 سکوئر فیٹ کی کیٹیگری اور دوسری کیٹیگری پہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بالکل اس کے ساتھ ہے شاپ نمبر 26 سو بیورز یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شاپ نمبر 26 اس شاپ کی کیٹیگری ہے وہ ہے 435 سکوئر فیٹ یہ آپ لوگ اقیناً دیکھ رہے ہوں گے میرا کیمرو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ کس قدر کپیشیس ہے یہ اس شاپ کے نزبت تھوڑی سی بڑی ہے اچھا شاپس کی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹاور میں جو ہے وہ تیس شاپس ہیں ایک ٹاور میں ٹوٹل چار ٹاورز ہیں ہر ٹاور میں جو ہے نیچے تیس شاپس ہیں اور اگر یہاں میں بات کروں پوری ایک بیلنگ کی یا ایک ٹاور کی تو ٹاور اے میں جو ہے گراؤن پلس نائن سٹوری ہے اور یہاں پہ ٹوٹل ون ہنڈرڈ نائنٹی اپارٹمنٹ آپ کو ملیں گے ٹو بیٹ کے اور مزید جو ہے ٹاور بی اس میں بھی اسی طرح ہے ٹو بیٹ کے اپارٹمنٹس ہیں اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے پورٹین ہنڈرڈ سکوئر فیٹ پر ہے لیکن ٹاور بی میں ایک اور آپ کو جو ہے ایک اچھی opportunity کہہ سکتے ہیں ایک اچھی چیز آپ کو مل رہی ایک significant چیز ہے کہ وہاں پہ ون بیٹ کے اپارٹمنٹس بھی ہیں ون بیٹ کے اپارٹمنٹس بھی آپ کو ملیں گے لیکن ون بیٹ کے جو ہیں وہ فور categories پر ہیں 520 کی category ہے 680 کی ہے 620 کی ہے اور 550 کی ہے یہ category آپ کو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو جو اس کا ایریا ہے ٹوٹل ایریا اس کے بارے میں جو ہے آپ جان سکیں اچھا ویورز یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بھی ضرور cover کر دوں اس چیز کو کہ shop کے بارے میں جو میں نے بات کی آپ کو shop جو ہے وہ rent basis پر بھی مل جائیں گے دونوں categories میں اور sale میں بھی ہمارے پاس ہے sale میں بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے rent basis پہ بھی لینا ہے sale پہ بھی لینا ہے اور apartments بھی تو دونوں basis پہ آپ کو یہاں پہ available ہیں میں آپ کو provide کر سکتی ہوں اچھا ویورز آپ میری back side پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا camera man جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ parking کتنی huge ہے اچھا parking کی حوالے سے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز cover کر دوں کہ اگر آپ purchase کر رہے ہوں گے apartment اپنے لیے تو یہاں پہ آپ کو two categories میں parking مل جائے گی ایک silver parking ہے اور دوسری golden parking ہے جو بالکل building کے opposite parking ہے یہ golden parking ہے اور جو اس side کی parking ہوگی یہ ہے silver parking تو جس طرح ان دونوں categories میں تھوڑا difference آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ان کی جو payment plan ہے یا payment کی حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں بھی تھوڑے سے differences ہیں یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس ٹائم میں موجود ہوں یہاں tower a کے reception area پہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی کس کدر capacious area ہے اور آگے اگر میرا camera man آپ کو دکھا رہا ہے تو میں آپ کو lifts کے بارے میں تھوڑا سا update کر دوں کہ یہاں پہ آپ کو two lifts نظر آ رہے ہوں گے دو elevators یہاں پر ہیں دو elevators اس سائٹ پر ہیں تو ٹوٹل ایک floor پر جو ہیں آپ کو four passenger elevators جو ہیں available ہیں مل جائیں گے ایک floor پہ اور دو جو ہے آپ کو cargo lifts مل جائیں گے so weavers یہاں پہ ہم آئے ہیں tower a کا یہ آپ لوگ دیکھ رہوں گے compound area ہے ٹھیک ہے تو ایک compound area میں آپ لوگوں کو اس پہ بھی تھوڑا up to date کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ families ایسی ہیں اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 10 جو ہیں inner apartments ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک floor پہ آپ کو 20 apartment ملیں گے 10 inner apartments ہیں 10 جو ہیں outer ہیں جو inner families آتی ہیں وہ mostly اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ ان کے لئے prestige ہوتا ہے اس کا کہ مطلب یہ جو compound area ہے یہ ہمارے بچوں کے لئے best ہے وہ وہی سے اپنے بچوں کو جو ہے look after بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے بڑے area پر ہے یہ بھی یہاں بچے بہت اچھے سے بیٹھ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں کھیلنے کے لئے بھی area ہے اور playing کے لئے بھی بچوں کے لئے area ہے یہاں پہ اچھا ویورز یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ open air جو ہے area ہے mostly یہ ہوتا ہے inner apartments کے بارے میں بہت سے لوگوں کا mind بنا ہوا ہوتا ہے کہ مطلب یہ جو inner apartments ہیں یہ بالکل میں ventilation نہیں ہوتی یہ ایسا کچھ نہیں ہے right now you people are saying کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور کس کدر ہوا چل رہی ہے کس کدر اچھا مطلب weather ہو رہا ہے اور آپ میرے آس پاس جتنے area میں آپ کی نظر جا رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں کوئی بھی area ایسا خالی نہیں ہے سب میں مطلب پودے پھول اور اس type کی چیزیں لگائیں گئیں یہ plants وغیرہ planting کی گئی تاکہ آپ کو ایک اچھی environment اور بچوں کو ایک اچھا atmosphere مل سکے موسیقی 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 سو دوستوں اس ٹائم میں یہاں موجود ہوں تاور بی پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میری بیک سائٹ پہ تاور بی کی جو ہے بیلڈنگ ہے تاور بی میں جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک اچھی بہت جو opportunity مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ون بیٹ بھی ایویلیبل ہے اچھا ون بیٹ سارے سوڑ ہو چکے ہیں لیکن آپ کو ریسیل پہ ضرور ملے گا اس کے لیے بھی آپ کو مجھ سے contact کرنا پڑے گا اور یہاں پہ یہ بیک سائٹ کا ایریا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کافی shops بھی یہاں open ہو چکی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک hotel open ہو چکا ہے اور یہاں پہ ساری انہوں نے اپنا set up جو ہے کیا ہوا ہے تو آگے ہم چلتے ہیں انہیں کی جانب اور ان سے تھوڑا سا interview کرتے ہیں پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا یہ hotel کھولنے کا shop open کرنے کا کیا experience رہا ہے سو دوستو یہاں پہ ہم موجود ہیں ایک shop پہ جو کہ tower b میں ہے تو یہاں shopkeeper صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امتیاز صاحب تو ان سے ہم پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ hotel open کیا ہے تو لوگوں کو جو ہے ایک اچھا یہاں پہ atmosphere مل رہا ہے تو ان کا کیا experience رہا ہے السلام علیکم امتیاز بھئی بھئی آپ نے یہ shop جو open کیا ہے آپ کا اس کے حوالے سے کیا تجربہ رہا ہے کیا اچھا ہے یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے باہر کے لوگ زیادہ آتے ہیں اچھا باہر کے لوگ زیادہ آتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ تقریباً 20-25 آئے پھر باہر کے بیریا کے یہاں نشتہ کر کے گئے ہیں ٹریپ کر کے گئے ہیں اور ہماری کوچھی یہ کہ ہم اچھی پلیٹی دیں اور اچھا میار دیں تاکہ اس کو اور بڑا یہاں کے عوام بسولت ملے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی بلکل اچھا اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ shop آپ نے رینٹ پہ لیا ہے یا پرچیز کیا ہے رینٹ پہ لیا ہے اچھا رینٹ پہ لیا ہے اتنا profit آپ کو مل رہا ہے کہ آپ رینٹ بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کو بھی کوئی اس کا profit ہو رہا ہے بلکل اور مزید اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ یہی پہ رہتے ہیں اچھا یہاں پہ کس tower میں آپ رہتے ہیں tower b میں ہی رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا coverage کرنے کا سو دوستو آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں گے tower b پہ ہی میں موجود ہوں یا جتنی shops ہیں میرے back site پہ آپ کو میرا camera man دکھا رہا ہوگا کہ یہاں پہ academy بھی open ہو چکی ہے اچھا academy یہاں پہ جو مطلب own کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ایک shop لی اس کے بعد دوسری لی اور اس کے بعد تیسری جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب mashallah ان کی تین shops ہیں اور بڑے اچھے سے جو ہے ان کا کام چل رہا ہے ان کا بہت اچھا experience ہے یہاں پہ سو دوستو یہاں پہ میں موجود ہوں ٹاور بھی یہ reception ایریا پہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ابھی میں جا رہی ہوں فرس فلور پہ جہاں پہ ایک فیملی بلکل recently shift ہوئی ہے اور ان سے ایک چھوٹا سا انٹیویو کرتے ہیں کہ کیا ان کا experience رہا ہے انہوں نے کیوں بہریہ ٹاون کو یا پیراغن ٹاور کو پریفیئر کیا موسیقی دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ایک فیملی ٹاور بھی میں موجود ہے ان سے ہم انٹریویو کریں گے ان کے کیا perception ہے کیا ایڈیاز کیا experiences ہیں اور انہوں نے یہاں رہنے کو کیوں پریفیئر کیا اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ نے کراچی کی نظبت یہاں رہنا یہاں آپ سب رہنا کیوں پریفیئر کی آپ نے کیونکہ یہاں پہ فیسیلیٹیز بہت اچھی ہیں یہاں ایک پرائیویسی ہے یہاں کا ماحول یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے یہاں جو ہے سیکیوریٹی بیسس پہ آپ لائک سیکیور یہ ایک گیڈیٹ کمیونٹی ہے یہاں پہ آنے سے پہلے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی ایک پارکنگ ہیں پراؤپر ایریا دیا ہے انہوں نے پھر آپ جب اوپر آتے ہو تو نیچھے ریسپشن ہے تو ہر چیز جو ہے وہ سیکیور ہے اور آئی تینک ایک فیملی کے لیے یا ایک کپل کے لیے ایک سیکیوریٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے بلکل آپ نے سحی بتایا کہ یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ کپل اگر رہ رہا ہے تو اسی تمام چیزیں بلکل چاہیے اچھا میرا نیکس ویسن بھائی آپ سے بھی ہوگا کہ اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دیلی بیسیز پہ کیا فیملیز یہاں سیٹل ہو رہی ہیں شیفٹنگ ہو رہا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے جی بلکل ہم یہاں پہ تقریب انہیں ایک ہفتہ ہوا ہے اور میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ دیلی لیکی میرے سامنے روز آ رہی ہیں نیچے آ رہی ہیں انکہ ٹرک پر ایک طریقہ ہے انکہ کارگو لیفٹ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹرولی میں لے کے آتے ہیں ہمیں بہتر آسانی ہوئی ہی ہی پر نیچر دیکھا کوئی پرابلم نہیں تھی لیفٹ میں آ رہا ہوں سے یہاں پہ ہم سیٹ کر رہے ہیں دوسرا یہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنا یہ ایکسپیرینش شیئر کریں کہ جیسے آپ یہاں رہ رہے ہیں آپ کو یہ انوائرمنٹ یہاں کا کیسا لگ رہا ہے ایڈموسفیر وہاں کی نزبت یا اگر یہاں کا کمپیریزن ہم کریں تو آپ کو کچھ بہتر لگ رہا ہے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں سٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کا شور اور پولیوشن بہت زیادہ ہے یہاں یہ ہے کہ بلکل ہی الگ ہے نا کراچی سے تو ایک اچھا انوائرمنٹ اچھی ہوا اچھا ویدر آپ کو دھوب مل رہی ہے تو بہت اچھی ہے آپ کا افیکٹ نہیں کر رہا یہاں کا اتنا شور نہیں ہے کیونکہ یہاں جہاں جو اپارٹمنٹس الگ بنائے ہیں روڈ کی سائٹ بلکل الگ ہے تو کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو کوئی اتنا شور نہیں ہے لوگوں کا اور انوائرمنٹ تو بہت زبردست ہے یہاں کا پانی آپ کو چھوٹس گھنٹے پانی مل رہا ہے آپ کو یہاں پہ بجلی مل رہی ہے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں سٹی کے اندر بہت بیریہ سٹی ٹاؤن میں یہاں پہ ایسا پہ پر مزار بھی کہلاتا ہے کسی شوق سے باہر آتے تو کوئی پکیہ ختم نہیں کرتا ایکزاکٹی ہم لوگ وہ کوئی بھی نہیں تھا وہ ایک جس ایک آنٹی گھڑی بھی تھی اور یہاں پہ کوئی قریب نہیں ہے تو ہم نے بلند نہیں یہاں پہ کوئی قریب نہیں ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کی گاڑی تب آپ پارک کرتے ہو تو آپ کے پاس کوئی پیسے لینے نہیں آتا یہاں پر پارکنگ کے کیونکہ یہ سب چارجز جو ہے بہریہ ٹاؤن اپنے طرف سے ہم لوگ کو لگا کے دے چکا ہے ہم لوگ پی کر چکے ان کو اور یہ ایسن فری بھی ہے ہمارے لیے ایک طریقے سے کہ آپ وہاں پہ پارکنگ کر رہے ہو آپ کی گاڑی اگر امتیاس کے پاس یا مال کے پاس باہر کھڑی بھی ہے تو وہ سکیئر ہو رہا ہے بلکل یہ آپ نے سیکھا اچھا دوسرا اگر یہ ایکسپینس آپ پکنا وہ کریں ہمارے ساتھ شیئر کہ جیسے آپ یہاں سیٹل ہوئے شیفٹ ہوئے یہاں کو شیفٹنگ کی حوالے سے بھی کیا کوئی ایسی مشکل ہوئی اور ساتھ نے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ریزنیبل پرائس پہ مطلب رینٹ پہ یہ ملا ہے جی بلکل اصل جو یہاں پہ بینیفٹ ہے یہاں پہ جو ہے ریزنیبل ریٹس رینٹس جو ہیں وہ آفورڈیبل ہیں ملہ آپ کراچی میں تو آپ کہیں بھی چلے جاؤ چھوٹا سے چھوٹا پی اپارٹمنٹ وہ آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے یہاں پہ ریٹس جو ہیں جو رینٹ وہ بہت ریزنیبل ہیں مجھے یہاں پہ سب سے زیادہ جو اٹیک کری وہ یہی چیز کری کہ ریٹس یہاں پہ بہت اچھے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک بڑی جگہ پہ آرام سے سکون سے اس رینٹ میرے سکتے تو مجھے بہت اچھا رہا اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اگر ایسی لگانا ہے یا آپ کے نل خراب ہو گئے ہیں ایکزاوس فن خراب ہو گئے ہیں تو بلڈنگ کی طرف سے یہ فیسیلیٹیز دی گئی ہیں یہاں پہ کہ آپ کا وہ بندہ آجاتا ہے آپ ان کو نیچے ریسیپشن پہ بتا دیں انٹرکوم ہے یہاں پہ آپ انٹرکوم کر کے نیچے بتا سکتے ہو ایون آپ خود بھی نیچے جا سکتے ہو آپ ان کو ریسیپشن پہ بول سکتے ہو ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے تو وہ فوراں ہی بلڈنگ کے ہی اندر وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کا آکے ٹھیک کر کے چلے چاہتے ہیں یہ بڑے اچھیا ایلیاز ان پرسیپشن انہوں نے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں شیئر کی ان فیملی نے آپ لوگوں نے دیکھا دوستوں کہ یہ یہاں پہ آئے انہیں سیکیورٹی سے یہ کتنا زیادہ مطلب امپریس ہوئے ہیں اور باقی تمام جو جتنی بھی یہاں پہ فیسلٹیز انہیں مل رہی ہیں انٹرکوم ہیں اور ایچ ان ایوریتنگ مطلب کوئی چیز الیکٹریشن کا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ایک دم پروائید کیا جا رہا ہے تو کوئی نئے ایشو نہیں ہے ریزنیبل پرائیس میں بلکل انہیں رینٹ پہ ملا ہے تو اسی طرح آپ کو بھی کوشش کریں اپنی لائف کو ویلڈیویلپ کریں اچھا انوائرمنٹ گیٹ کریں اور اچھی جگہ میں رہیں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کو صرف رہنے کی طریقے سے نہ گزاریں اسے اچھے طریقے سے فل آف لائید جی کے دکھائیں بلکی سو دوستو آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں گے میں موجود ہوں یہاں جو ریسپشن ایریا ہے اس میں موجود ہوں میں ایکچھلی آپ لوگوں کو تھوڑا روف کی حوالے سے بتانا چاہتی ہوں میرا کیمرہ میں اگر آپ لوگوں کو دکھائے تو روف کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیمرہ بھی موجود ہیں 24-7 سیکیورٹی یہاں پہ بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں میں لائٹنگ کی بات کروں تو یہاں پہ لائٹنگ آپ کو اس طرح کی ملے گی کہ سینسر لائٹ ہے یہ جیسے جیسے آپ موو کریں گے جیسے جیسے آپ کے فوٹ سٹیپس جو ہے نا ساؤنڈ کریئٹ کریں گے تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو یہ لائٹ جو ہے رات کے ٹائم میں ملتی جائے گی یہ آن ہوتی جائے گی یہ سینسر لائٹ ہے یہاں پہ ملتی جائے گی ملتی جائے گی دوستو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یہاں میں ٹاور ایک ہی ایک شاپ میں موجود ہوں یہاں شاپ کیپر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیسا ایکسپریئنس ہے ان کا یہاں پہ ان کی آپ جیسے دیکھتے ہوں گے میرا کامرامین آپ کو کور کر رہا ہوا کہ یہ گروسری شاپ بھی اور بیکرز ہے تو ان کی طرف چلتے ہیں اسلام لیکن بھائی 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 آپ کیسا ایکسپریئنس ہے بتائیے کہ کہ یہ رہتے ہیں جی الحمدللہ ایکسپریئنس اچھا ہے پہلے یہاں نہیں رہ رہا تھا ابھی اسی من میں خود شیفٹ ہوں یہاں پہ اچھا یہ ہی رہتے ہیں تو ایکسپریئنس یہاں بھائی ایٹم بھی ہیں اور فیش ملک یوگر لسی ہے سوڑا بھائی پکولا گروسری بھائی بھائی سیگرٹ ایٹم ہیں اچھا ماشاء اللہ بڑی ملٹیپل چیز رکھی ہیں تاکہ یہاں کی جو کمیلیٹی انہیں کوئی پرابلم نہ ہو جی اچھا آپ مجھے بتانا پسند کریں جیسے ہم نے سنای شاپ کیپرز کام چلتا ہے کم کسٹم سے کسٹم کسٹم ہوگئے کیا ایسا ہی ہے جیسے عبادی بڑے کام بڑے گا بلکل یہ صحیح فرما جب میں سٹارٹ میں آیا تھا میری سنگل شاپ تھی اور اس کے بعد میں نے کام ٹھوڑا میرا ماشاءاللہ سنگل رہے ہیں اپنی زبانی کے ایک شاپ کی اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہیک سنگل کیا ڈبل شاپ کی بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ٹائم دیا دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ میں موجود ہوں میری بیک سائید پہ رائی سائید پہ آپ پہ جو ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے اگر پوزیشن کی بات کروں کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز کر دوں اس بات سے کہ ٹاور A B کو دونوں کو پوزیشن مل چکا ہے یہ پوزیشن ہولڈر ہے ٹاور C کو ابھی تک نہیں ملا ہے سی کو پوزیشن ملنے والا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فیفت کے مارچ میں تو اس کو پوزیشن مل جائے گا آپ اس میں ابھی سے اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پہ آپ کی بوکنگ ہو جائے گی دوستو یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میری لیفٹ سائٹ پہ ٹوئنٹی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹوئنٹی سکھ پلور تک کام جو ہے اور اس کے اگر میں پوزیشن کی بات کروں تو اس کو پوزیشن ملنے والا ہے انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فیفت دسمبر میں تو اس میں بھی ون بیڈ بھی ابھی سے اپنی بوکنگ کروا لیجئے گا اور اپنا جو اپنی جو لائف ہے وہ یہاں پہ انجوائی کرنے کے لیے آئیے گا سو دوستو آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو ٹاور اے ٹاور بی سی اینڈ ڈی سب کے بارے میں آپ لوگوں کو اپ ٹو آپ پرچیس کریں گے تو آپ کو اپنی پارکنگ بھی لینی ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو ٹیننٹ آتے ہیں جو رینٹ پر لیتے ہیں ان کے لیے جو آنر نے اپنی پارکنگ ریزرف کی ہے وہ اسی پارکنگ کو ہی یوز کرتے ہیں سو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور پیراغون ٹاور میں کسی بھی بکنگ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ لینی ہے آپ یہ یہاں سیٹل ہونا ہے تو آپ مجھ سے کیجئے میرا نمبر ہے 0309 1023 743 تمام کیوریز کے لئے اپنی فردر ڈیٹیلز کے لئے آپ ضرور کونٹیک کیجئے گا اور ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and اللہ حافظ